اندور کرائیم برانچ اور خجرانہ پولیس نے سیوکت کاروائی کرتے ہوئے نکلی شراب بنانے والے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آئی جی بیویک شرما نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ مکبیر کی سوشنا کے آدھار پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے موقع سے بڑی ماترہ میں شراب بنانے کا کچھا مال ضبط کیا ہے اور دو واہنوں کو برامت بھی کیا ہے بتا جا رہا ہے کہ نکلی شراب بنانے والا یہ گروہ پچھلے ایک سال سے سکریے ہیں اور سیمہ ورطی علاقوں میں مال سپلائی کرتا تھا وہیں آروپیوں نے بتایا کہ وہ اب تک ہزاروں لیٹر مال مارکٹ میں کھپا چکے ہیں اور لوگ ڈاؤن کے دوران بھی بڑی ماترہ میں عوید شراب بیچ چکے ہیں پھلحال پکڑے گئے آروپیوں سے پوچھتا جاری ہے اس کی پرائی براچ کے دوران شراب کو اصلی شراب کی طرح بوٹل کرنے بیچنے والے ایک گروہ کا پردہ پاس کیا گیا ہے جس میں پانچ لوگوں کو بھی افتار کیا گیا ہے اس میں یہ لوگ جو ڈاؤن پر سے جو کوپی کے جو ٹرکس نکلتے ہیں ان لوگ ایسے کس کچھ ماترہ میں کوپی وہاں سے پروچور کرتے ہیں اور پھر یہاں لاکر اس کو پانی کے ساتھ ملا کر بوٹلز میں اس پر سٹکر ہولوگرام لگا کر جس طرح سے لائسنس شراب کتنی چاہیے اس طرح کی لپ دے کر اس کو بیچتے آئے ہیں پچھلے ایک سال سے ایسے پانچ بیچتی گرفتار کی ہیں جن کے پاس سے 320 لٹر ہوئی جس سے کی قریب 1000 لٹر شراب بنائی جا سکتی تھی اس کے علاوہ ساڑھے چھ لاکھ سٹکرز جو کے سامنے لگائے جاتے ہیں جس میں کی دیسی پلین وہنسی مزیرا ہے ایم آر پی ایم ایس پی جو ان کا پانچین ہے ایک سائز جبھاک کا اس کے بارے میں یہ ساری انفرمیشن اس کے علاوہ دو لاکھ اولوگرام یہ سب سمان برامت ہوا ہے اور یہ لوگ اس میں only for sale in district منسور انسکرز پر لکھا ہوا تھا منسور میں اور وہاں سے آگے راجستان میں یہ سپلائی کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کو قریب ایک سے ایڑ سال کی سمیورتی سے یہ لوگ اس کو سنچالیت کر رہے تھے اور اس میں جن لوگوں نے ان کا سہلوک کیا ہے ابھی تو یہ لوگ جو بیچ رہے تھے اور انکل پورا بٹور ہے کہاں سے یہ لا رہے تھے اس چیز کا ہمارے کو پتہ لگانا ہے کہ یہ اوپی کے ٹرچ کون سے ہیں جہاں سے یہ اوپی جھابوں پہ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو اولوگرام جو ڈککن جو سٹکر جو بنائے گئے ہیں جن لوگوں کے دارہ ان کو بھی ہم اس کو پھڑیں گے آگے ہیں اس اندھان میں اور اس میں ہم ڈھارہ 420 466 67 اس کا ہم اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں یہ جو دوکیمنٹس ہیں پورچ اس نے اس ٹکرز یہ بنائے جا کر ان کو اصلی بتا کر اس کو بیچنے کبھیں